اسلام علیکم دوستو آج ریال ریٹ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جی ہاں دوستو آج بارے جنوری دوازار اکیس اور منگل کا دن ہے آج عالمی مارکٹ میں دالر کے قیمت بڑھنے کے بعد سعود ریال کا انٹر بینک ریٹ بھی آج بڑھ گیا ہے تو آج کے حوالے سے تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے اور سعود عرب کی مختلف بینک مختلف ممالی کے لئے آج ایک ریال کا کیا ریٹ دے رہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانے کی بنیاد پر تازہ کرنسی ریٹ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اب آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا دوستو تو آج ہم شروعات الراجی بینک سے کریں گے تو الراجی بینک پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 36 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 27 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 روپے 38 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 35 پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لئے ایک رل کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 23 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 25 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 14 پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 26 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 30 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 70 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 95 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 36 پیسے کا ہنڈیا کے لیے 19 روپے 27 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 تک کا 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 35 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہی منی گرام کے بارے میں تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 37 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 31 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 45 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 15 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 70 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 32 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اگر بات ہو جائے ان بی ٹیلی منی کا تو ان بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 22 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 29 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 90 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوئک پے کے بارے میں تو ان سی بی کوئک پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے اکانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چودے پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا بتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے اسی پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے بیالیس روپے تیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے نوے پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے بیالیس روپے سولہ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اٹھتیس پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہی اس تیسی پی کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس تیسی پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے بیالیس روپے تیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پتیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا اٹھتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے چودہ پیسے